بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آلہ جی آپ سب کا آپ ٹھیک ہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ آپ سب کو خیریر سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرا چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج یہ اچانک کیمرے کے سامنے سوری کیوں آگئی ہے پیچھے تھی تو میں نے سوچا کہ شاید کیمرے کی پیچھے رہ کر ولوگنگ کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اچھا سوری مجھے ہلنے کی عادت ہے میں نے کوشش کروں گے کہ بار بار آگے پیچھے نہ ہو کہ انہوں دیکھنے والوں کو تھوڑا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے کیا آپ ہو رہی تھی کہ میں کیمرے کے سامنے کیوں آئی ہوں میرے لیے مشکل ہو رہا تھا بغیر فیس شو کی ہے ولوگنگ ایکچلی مشکل ہوتی ہے جب آپ آپ اپنا فیس نہیں دکھا رہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ اوڈینس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اوڈینس لانے کے لیے تو میں نے سوچا چلیں بیسے میں نے پلائن تھا کہ میں نے کبھی ایونچلی آنا تھا کیمرے کے سامنے اتنا جلدی نہیں آنا تھا پر چلو اب آگئی ہوں میں اپنے اوڈینس سے زیادہ کنیکٹ کر پا ہوں لوگوں کو اچھا لگے اور آپ کا سب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ سب کی help اور support سے میرا چینل الحمدللہ الحمدللہ monetize ہو گیا ہے سکس منت لگے ہیں مجھے تقریبا monetize کرنے میں میں نے فیبروری میں شروع کیا تھا بہت اچھا record نہیں ہے پر اتنا bad بھی نہیں ہے میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگوں کو سالوں لگے ہیں ایک سال دیت سال دو سال سے بھی زیادہ لگے ہیں monetize کرنے میں حالانکہ میں نے اتنی زیادہ ابھی تک محنت بھی نہیں کیا بل الحمدللہ الحمدللہ میرا monetize ہو گیا ہے اور سب آپ کی وجہ سے سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی help اور support کے لیے آئندہ بھی ہے سیمی جو support کرتے رہنا تو آج کا جو یہ vlog ہے وہ start کرتے ہیں آج کا vlog کیا ہے میری باتی جی دماغ میں آیا وہ کہتی ہے کہ ابھی آپ نے فیس دکھانا decide کیا ہے تو چلو ایک question and answer کرتے ہیں جیسے people get to know کہ آپ میرے بارے میں تھوڑا سا جان سکیں گے جو مجھے نہیں جانتے کہ وہ جان سکیں میں کون ہوں کیا ہوں لیکن میرا اب تھوڑا سا background تو آج کا یہ vlog اس بارے میں ہے تو وہ کرے گی ریدہ مجھ سے question کرے گی وہ تو obviously انگلیش میں کرے گی question میں آپ کو اردو میں بات نہیں کرتی تو میں اس سے translate کر کے آپ کو سوال بتاؤں گی اور اس کا جواب بھی obviously دوں گی آپ کو مزہ آئے ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے ہم کتنے دیر سے یہ کارے ہیں بار بار رونگ ہو رہا ہے پھر دوبارہ کر رہے ہیں تو میں نے اب اس کو بولا تھا کہ یہ لاسٹ اٹیمپ ہے اگر نہیں ہوا تو ابھی نہیں کریں گے تو آج کا ویڈیو اور بلوگ اچھا بنے تو چلیں جی اب ستارٹ کرتے ہیں پاپا 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 پاکستان سے آگی تھی تو میری لزندگی یہ پاکستان سے آگی تو پاکستان سے آگی تھی اگر آپ اس لائی پاکستان کی ہے پاکستان اور انگلینڈ جی اچھا جی یہ مشکل ہے کہ ابھی میریری مجھنلی پاکستان سے انگلینڈ آئی ہوں تو یہ اس مووی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیوں انگلینڈ پاکستان کے دیر چیب میں اوویسی جیسی کہ پچھلے سوال کا جواب دے چکی ہوں کہ میں انگلینڈ میں یہیں کی رہنے والی ہوں چار پانچ سال پہلے میں پاکستان شفٹ ہوگی تھی وہاں میں چار سال سے اوپر رہ گیا ہی ہوں پرسنل ریزن تھے فیملی ریزن ہسپن کی ہلتھ کی وجہ سے ہم وہاں شفٹ ہو گئے تو یہاں میں اپنا گھر وغیرہ سب کچھ سیل کر کے گئی تھی مجھے بلکل آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کی لائف کیسے ہوگی وہاں میرا ایکسپیرینس کیسے ہوگا کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی زندگی میں جب بھی پاکستان گئی ہوں دو یا تین ویکس زیادہ نہیں پاکستان رہی اور جو جب بھی ہم گئے ہیں نوملی سردیوں میں گئے ہیں جینوری فیبروری ٹائم تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس پاکستان میں رہنا پاکستان کے سارے موسم پر سپیشلی پاکستان کی گرمی اتنی شدید گرمی برداشت کرنا جو کہ تقریباً سیعت آٹھ مہینے رہتی ہے پاکستان میں تو گوڈ ایکسپیرینس تھا کافی لرن کیا وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں آپ کو ماں باپ نہیں سکھا سکتے تو آپ کو کوئی سکول کالیج یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی وہ آپ کو زندگی سکھاتی ہے تو مجھے بھی زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے نا چسٹ یہ پاکستان کے ایکسپیرینس کریں ویسے جنرلی بات کریں مجھے زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے الحمدللہ کہتے ہیں چیز سے سبق سکھنا چاہیے اس سے کچھ اور اپنے آپ کو بہتر اور امپروف کرنا چاہیے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتی رہی ہوں اور آگے بھی یہی کروں گی کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کچھ اپنے آپ کو امپروف کر سکھا بہتر انسان بنا سکھوں مجھے سکھایا ہے مجھے سکھایا ہے یہی چیز سے مجھے اس کوشش کرتی ہے مجھے اس کوشش کرتی ہے مجھے سکھایا ہے آپ کوشش کرتی ہے انسانوں کے پلان نہیں ہوتے ہیں ہماری ایک سوچ ہوتی ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنا چینل اور بیٹھر اپنا کام اور بیٹھر کر سکوں اور جو ولوگز ہیں میرے بہتر ہوں انٹریسٹنگ ہوں سب سے میرا مین مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے آج کیمرے کے سامنے آنے کی تک میں ایک کمیٹمنٹ کر سکوں اور پھر میں اسے کو فالو کر سکوں ابھی تک میرے ویڈیوز کبھی ایک دن کے بعد آ رہے ہیں کبھی دو کبھی تین کبھی ہفتے میں آ رہے ہیں کبھی منت کے پیچھ میں ایک دو چیزیں ہوگی تو اتنا بڑا گیپ آ گیا تو میں چاہ رہی ہوں گا میں نے اپنا چینل گروہ کرنا ہے تو مجھے بتا ہے کہ آپ محنت کرنے پڑ رہے گی اور محنت کے لیے مجھے ویڈیوز ڈالنے پڑیں گے تو انشاءاللہ میرا کوشش ہے آج سے یہی کمیٹمنٹ ہے میں ایک فل ٹائم جوب بھی کرتی ہوں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے تو میں پھر کوشش کروں گی میرا کمیٹمنٹ یوٹیوب کو لے کہ ہر تیوزڈے کو ویڈیوز ڈیوزڈے کو انشاءاللہ ہر سیٹڈے کو اور پھر کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ سنڈے کو میں لائیو بھی سٹارٹ کروں ابھی تک میں نے کوئی لائیو نہیں کیا ہے تو شاید اس سنڈے کو میرا فرس لائیو آئے اگر اس سنڈے نہیں آئے تو نیکس سنڈے تو پلیز سپورٹ کیجئے گا ساتھ دیجئے گا فرس لائیو ہوگا جب نہیں نہیں آپ چیزیں ٹرائے کرتے ہو تو نروس ہوتی ہے انسان نروس ہوتا ہے زیادہ اور بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے تو میں کوشش کروں گی اچھا کروں بلکہ آج ہم بیٹھے ہوئی تھے تو اپنا میرا جو سب سے پہلا ولوگ ہے اس کو دیکھ رہے تھے اتنی اس میں غلطیاں ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا جن جن نے نہیں دیکھا پلیز جا کے میرا فرس جو میں نے بولنے والا ولوگ بنایا ہے نا وہ پہلے ایک فرس والا جو ایک ریلیکسیشن ویڈیو ہے وہ نہیں جو سیکنڈ میری ویڈیو ہے جو پراپر میں نے ولوگ بنایا تھا نا وہ پلیز جا کے دیکھیں اس میں اتنے غلطیاں اتنی غلطیاں میں خود اس پہ حساس کے پاگل ہوتی ہوں تو میں کوشش کروں گا میں اپنے چینل کو بہتر کروں اور جو میں نے کمیٹمنٹ کی اگر ریگلر ولوگ ڈالیں گی ہر ٹیوز ڈے یعنی کہ منگل ہر ٹھرس ڈے جمعہ رات اور ہر سیٹرے یعنی کہ ہفتے والے دن اور انشاءاللہ سنڈے والے دن لائیو آیا کروں گی میرے لئے دعا کرنا میں ابھی نہیں بتاؤں گی میں کہاں جا رہی ہوں تو وہ میں گئی تھی اس دن میرا جاب انٹرویو تھا الحمدللہ وہ مجھے جاب مل گئی تھی اور آتھیں گا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا میں وہ جاب کر رہی ہوں تو اسی لئے یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ میں تین دن ولوگ ڈالوں گی وہ ایک وجہ ہے کہ اس لئے میں فلٹم ایمپلوئیمنٹ میں ہوں تو ایوری ڈیلی ولوگ ڈالنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا تو میں نہیں چاہتی کہ ایسے ہیں فضول سے بنا کے روزانہ ڈال دوں تو کوشش کروں کہ اچھے سے ڈال سکو جو تھوڑے سے ڈالوں وہ کوالٹی کے ہوں تو اس لئے وہ ریزن ہے کہ میں ابھی جاب کرتی ہوں تو انشاءاللہ ریگلرلی تین دنوں میں ڈالوں گی ایوری ڈی نہیں ہوگا جاب کی وجہ سے اور اور بھی کمیٹمنٹ ہے وہ اسی میں واپس آگئی ہوں پاکستان سے تو یہاں پانچ سال میں جو وہاں رہی ہوں یہاں بہت کچھ بدلا ہے میں نے اپنی لائف کو بیک ٹریک پی لے کے آنا ہے گھر کا کچھ کرنا ہے یہ چیزیں ابھی بہت کچھ انشاءاللہ اللہ کا ساتھ رہا تو آپ لوگوں کی دعائیں ہوئیں تو اللہ مدد کرے گا اللہ پاکستانیاں کرے گا میرے لئے ہمیشان دعائیں کرتے رہے اللہ پاکستانیاں کریں ہم سب کے لئے اللہ آسانیاں کریں پاکستان پوچھے پاکستان کا میں نے کیا زیادہ مس کر رہی ہوں تو پاکستان بہت کچھ میرا گھر ہے وہاں وہ مس کر رہی ہوں میری رشتے دار ہیں ساری فیملی جو ہے میری پوپو میری خالہ میری کزنز میں اپنا گھر میری دو بڑی پیدیاں اور میری دو چھوٹی پیدیاں ان کو تو سب سے زیادہ مس کر رہی ہوں جو وہاں رہ گئی ہیں تو وہ بہت سارا مس کر رہی ہوں وہ جو گھاؤں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی مس کر رہی ہوں یہ ایک بہت نیا اور یونیک ایکسپیرنس تھا میرے لئے جو میں باکستان رہ کے آئی ہوں جو بھی مجھے جاننے والے ان سب کو یہ شوکنگ لگا تھا کہ تم باکستان شفٹ ہو رہی ہو تم وہاں رہ لوگی تم وہاں رہ رہی ہو میں خود کو بھی میں نے سرپرائز کیا وہاں رہ کے اس سے زیادہ اور میں رہ سکتی تھی کیونکہ میں یہاں سب کو بہت مس کر رہی تھی میں اپنی لائف کو یہاں اپنی امی بھائی اپنے جو بھائی جیو اپنے سب جو فیملی ہے میرے فرینڈ سب یہیں پہ ہیں میں سب کو مس کر رہی تھی بہت زیادہ وہ پوائنٹ آگیا تھا جہاں میں ڈپریس ہونے لگی تھی اور میں خود کرتا ہوں مجھے اپنے کے پاس آ گیا ہوا کہ میں مکہ کوکنگày ویڈیو نہیں شکلتا ہاں جی میں اپنے کیککی ویڈیو جو سٹارٹ کروں گی کیونکہ میرے چینل ہوا ہوا موکنگ ویڈیو سے میں نے اس کے پاس جب میں کیا پیشن ہے جب سی ہاں بھی واپس ہوا ہو میں اس میں یعنے کے ڈپریس رہی ہوں بھی امی بھائی بھائی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ابھی سین کا ایک اپنا ایک چیزیں ہیں یہاں سسٹم ایک چل رہا ہے تو ابھی میں تھوڑا سا اپنی لائف کو ٹریک پر لانے کی کوشش رہی ہوں تاکہ میرا گھار ہو میری چیزیں جیسے میں لائف ایک پہلے جی رہی تھی پکسان جانے سے پہلے اس طرح کی نومالٹی میں کوشش کروں گے اپنی لائف میں لے کے آؤں تو انشاءاللہ زیادہ کوکنگ والے وراغس تو اپنے گھر جا کے ہوں گے پر یہاں بھی کوشش کروں گی جب تک یہاں ہوں کہ میں جو کر سکتی ہوں کوکنگ یہاں بھی زیادہ کوکنگ بھا بھی کرتی ہیں میں اتنی کوکنگ نہیں کرتی ہوں اچھا جی پوچھے کہ میں نے یوٹیوب کیوں شروع کیا کیا ریزن تھی یوٹیوب بلوگگی سٹارٹ کی کوئی خاص ریزن تھی میں نے ایکشلی کوئی سبارے میں زیادہ سو زیادہ کا میں نے سوچا ہی نہیں پلاننے کی ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلے انگلین جانے سے پہلے تو میں ولوگز یوٹیوب دیکھتی بھی انکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا پاکسان جا کے وہاں کافی فری ٹائم تھا وہاں میں نے دیکھنا یوٹیوب دیکھنے شروع کیا لوگوں کے ولوگز لوگوں کو فالو کرنا شروع گیا کچھ لیڈیز تھی جن کے ولوگنگ مجھے اچھی لگی بس ایک دن ایک لیڈی ہے پلوشا میرے فالوز ہمشور جو ابھی تک زیادہ ان کو دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں بہت ہی نیچرل ڈاون ٹو ارث ہیں وہ زیادہ لاہور کی ہیں پنجابی میں بات کرتے ہیں ان کا ایک بات کرنے کا ان کی جو ورڈنگز ہیں نیک ان کا سٹائل ہے تو اہ تنک وہ زیادہ میرے لئے انسپریشن تھا بس ایک دن میں ان کو دیکھتی تھی جب میں ان کے ولوگز دیکھنا شروع کیا تھی دوسری یا تیسے دن ایک دن اچانک میں نے دن میں دھماغ میں آیا بلکہ ان کا میں کوئی ولوگز دیکھ رہی تھی بیچ میں ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ آتے ہیں جو آپ کو سیجیسٹن کے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں کسی کا ویڈیو آیا ٹائٹل لکھا ہوا تھا جی کہ بغیر ویڈیو بنائے فیس دکھائے بغیر بولے آپ گوگل سے ویڈیو ڈانلوڈ کر کے آپ اپنا چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں بس وہ میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھا اسی وقت میں نے کچھ سوچا نہ سمجھا میں نے ایک ویڈیو ڈانلوڈ کی اور میں نے ریلیکسیشن والی کوئی ویڈیو تھی جو مانی فرس ویڈیو تھی وہ میں نے ڈانلوڈ کر کے اسی وقت چینل بنا کے اس پر اپلوڈ کر دیا پھر میں نے سب اپنوں کو جب لنک بیجھا نا سب احران ہو گئے تھے کہ یہ کہ اچانک تمہیں کہاں سے اپ چینل سٹارٹ کر دیا اور پھر نیکس ڈیو ایک دو دن بعد میں نے وہ فرس ویڈیو بنایا بس کچھ زیادہ سوچا نہیں سمجھا نہیں کوئی پلان نہیں کیا بس آگی اب سوچتی ہوں کہ تھوڑا سوچنا چاہیے تھا لاؤکڈاون میں ویڈیو شروع کرتی پاکستان میں میں اتنے انٹریسٹنگ بنا سکتی تھی پیچھے چار سال میں ابھی بالکل اینڈ میں میں آنے والی تھی تو میں نے ویڈیو وہاں سے شروع کی تو اچھے تھے انٹریسٹنگ پاکستان کی لائف کی بنا سکتی تھی اور اس ٹائم بناتی لاؤکڈاون کے ٹائم پہ تو چینل اب تک کافی سکسیسپل ہو چکا ہوتا کیونکہ لاؤکڈاون میں لاؤکڈاون کے جو ٹائم تھا بولا نہیں جا رہا ہے جو کہ لاؤکڈاون کا ٹائم تھا ساری دنیا میں ہی لاؤکڈاون تھا تقریبا تو اس ٹائم میں لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کا تو لوگوں نے بہت یوٹیوب تب دیکھا اور تب ہی کافی لوگوں نے ویڈیو شروع کیا اور میں نے وہ ٹائم ویسٹ کر دیا کوئی نہیں ہاتھ چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میرا بھی وقت تھا تو ابھی سٹارٹ ہو گیا بس دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیابی دے اب سٹارٹ کر دیا ہے کمیٹمنٹ کر دیا ہے تو اللہ مجھے اس میں کامیابی دے آمین سٹارٹ کیا ہے تو تھوڑا سا بھی سٹارٹنگ ڈیز ہیں تو ایک شجل بنانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک روٹین بن جائے گی تو پھر ویگلر کروں گی پھر مجھے سویمنگ بہت اچھی لگتی اور ہلتھ کے لیے ضروری بھی ہے ابھی تک کوئی ہلتھی ویجیم شروع نہیں کیا پھر کوشش کروں گی کہ ہلتھ کے بھی اشیوز ہونا بھی شروع ہو گیا تاکہ میں ایک ویگلر ایکسرسائز کروں ان سویمنگ کروں ایک اپنی لائف میں ایک روٹین لے کے آؤں پھر اس سب کے لیے تھوڑا سا لائف کو بیلنس کرنا ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ابھی میرے لئے تھوڑا سا میں سٹرگل کر رہی ہوں گی جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو چیزیں بہت ڈیفران ہوتی ہیں تو میرے لئے پلیز یہ بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ میرا گھر کا کوئی مسئلہ جلدی حال ہو جائے تو انشاءاللہ جب میں اپنے گھر میں ہوں گی تو پھر اوہ زیادہ انٹریسٹنگ اور مزے مزے کے اور میری ڈیلی روٹین بغیرہ کے میرے ولوگز بناوں گی تو انشاءاللہ دعا کریں کہ گھر کا مسئلہ کوئی جلدی حال ہو جائے وہ بھی انٹریسٹنگ ولوگ ہوں گے جب میں گھر دیکھوں گی آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی تو اس پر ولوگز بنیں گے تو انشاءاللہ بس آپ دعا کیجئے گا میرے لئے سلی have you got any advice for new youtubers کہہ رہی ہے new youtubers کے لئے کوئی advice ہے میں ابھی خود نہیں ہوں تو میں کیا کسی کے advice دوں گی پر جو دیکھنے سے اور جو اپنا experience سے میں نے لین کیا ہے بیسے جنرلی بھی کہتے ہیں لائف میں آپ کو کسی بھی چیز پر کم یا بھی حاصل کرنے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک routine ایک plan رکھنا پڑتا ہے کوئی چیز regularly کرنی پڑتی ہے consistency is key importance here جب آپ کو چیز consistently نہیں کرتے ہونا ہے ایک دن کی پھر ایک مہینے کی پھر دو مہینے اس سے کم یا بھی نہیں ہو لے بس regularly commitment کرو پھر stick کرو کہ آجی یہ میں نے commitment کی ہے میں نے یہ کرنا ہے تو یہی ہے کہ آپ جو new اگر کوئی سوچنے کا آرہا ہے یا کوئی new ہے کہ disheart نہیں ہوں کہ یہ نہیں سوچیں کہ اتنا time ہو رہا ہے اگر آپ محنت کریں گے اپنے محنت پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور نیک نیت اور اچھے دل سے محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کم یا بھی دے گا اس میں کوئی fix time نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا channel monetize کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں کر لیا کچھ سالوں میں یہ different آپ پہ ہے میرا six month میں ہوا حالانکہ میں اس طرح کی regular میں نے بہت زیادہ vlogs نہیں ڈالی جس سے میں نے کرنے چاہیے تھے میں بہت زیادہ اور بنا سکتی تھی اب میں جا یہاں بیزی ہو گئی ہوں اس سے پہلے پکسان میں کافی free تھی تو پچھے regular vlogs میں نے بہت سارے gaps کی ہیں تو یہی یوٹیوبرز کے لیے کہ consistent رہیں اور learn کریں یوٹیوبرز میں اتنی help available ہے کہ آپ learn کر سکتے ہیں اتنے ویڈیو آپ چیز learn کریں کوئی بھی چیز کہتے ہیں اس کے کرنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں سیکھیں تھوڑا سو اس کو سمجھیں سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کے basic سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سب کو کمیابی دے گا انشاءاللہ اچھا جی آج کا یہ vlog up یہیں پہ کرتے ہیں and i hope i hope آپ کو یہ میرا یہ attempt اچھا لگا یہ میری چھوٹی ویڈی جی کا idea تھا اس نے بولا کیسے بناو سوچا چلو try کرتے ہیں مجھے نہیں بتا با آپ لوگوں کو کیسا لگے گا hope اچھا لگاو تو آپ سب کا دل سے شکریہ بات شروع میں i don't know نہیں کہی کہ میں youtube سے جو ہمیں feedback ملتا نا میرے ویڈیوز کے کہ کس کس نے مطلب کتنے لوگوں نے دیکھی اور جو location ہے یا کون سے کہاں سے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کافی جگہ سے میرے لوگ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑے بہتو بھی دیکھ رہے ہیں but mainly وہ یہ تھا کہ لوگ زیادہ تار جو میرے percentage ہے میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ unsubscribe رہے ہیں لوگ اور میرے لئے دعا کرنا بہت زیادہ کہ اللہ مجھے کامیابی دے youtube میں بھی اور میرے جو گھر کے رو جو بھی مسئلے ہیں وہ جلدی کھل ہو جائیں انشاءاللہ اللہ پاک میرے لئے آسانیاں کرے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین اور یاد رکھے گا کہ میرے ویڈیوز میں نے commitment کی ہے کہ انشاءاللہ میرے ویڈیوز جو regularly آیا کریں گے وہ آئیں گے ٹیوزڈے کو تھرزڈے کو اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ اور سنڈے کو میرا لائیو کوشش کروں گی لائیو کا بھی commitment نہیں ہے جو واقعی تین دن نے بولے ہیں میں نے ان دنوں میں میں اپنا vlog upload کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ رہا تو انشاءاللہ ضرور کر باؤں گی اپنی دعائیں میں یاد رکھئے گیا تو انشاءاللہ جی نیکس vlog میں ملتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے